موسیقی شباز شیف صاحب نے دو باری فون کیتا ہے انہاں نل ریکویسٹ کیتی ہے قانون ساز اپنا قومت سازی دے والے نل تو انہاں نے کی جواب دیتا جے اور انہاں کی دیمانڈ کار دیتا جے وہ بھی دیانو جناب اسی ڈیٹیل چی داس نہیں ہے اوستو بعد جناب ایس ٹیم جیڑی صورتحال نظر آریے سانو او بظاہر تیائی ہے کہ وفاق چکو مت پیپلز پارٹی بنائے گی یا نون لے گی وزیراعظم قیدہ ہوئے گا لو جناب سانو جیڑی گا خبرانات اطلاع ماجے او دے مطابق بابیانے داس دیتا ہے جناب اصل دوڑ وفاق چکو مدینی جے لگن دی دو میں پارٹیاں چاند گانے کے اسی اپوزیشن چھو بھئیے ہون تے دوڑ جیڑی جینا ساڑے زرائد بابے کہہ رہے جے کہ دوڑ لگری جی ایس ٹیم اپوزیشن چھو بھین اور وہ دی وجہ کیے کہ جناب اندرونی طور تے پیپلز پارٹی جیڑے سی 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 دے ممبر نے تے سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹین نون لیگ دے گی انہا دا اصل اندرون روڑا پہ آگیا جے اور کی روڑا پہ آیا تے کیوں روڑا پہ آیا وہ دی ساری ڈیٹیل جناب اسی تے انو دسنے ہیں ایس تو پہلا جناب تسی ساڑے چینل ورلڈ وائس ڈیجیٹل نو جیڑا سابسکرائب کرو تے بیل آئیکن تے بٹن نو دباؤ لو ناظرین اصل اندرون دسن دے جے کہ ملاقاتاں تے جہاں آز اٹھ رہے نے اسلام آباد اسلام آباد لاہور لاہورو کراچی کراچی اسلام آباد جناب او تے آڈے سامنے جے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب دیوی بلاول پٹو زرداری صاحب دیوی ملاقات ہوگی جے باشریف نال او جیڑے بلاولا اس بھی معاملات ہوئے نے انہا جناب ایک دوسرے نو جیڑیا سیٹا دیکھے ہے کہ جناب بلاول پٹو زرداری صاحب دیوی زرداری صاحب نو جیڑا وزیر اعظم اسی لے آنا چاہا رہے ہیں جد کے پی نون لیگ دی سینٹرل ایڈیکٹو کمیٹی نے کہا دیتا ہے کہ اسی جناب میاں محمد نو آشریف نو جیڑا اپنا میاں محمد شب آشریف نو وزیر اعظم جیڑا او انہا نے فائنل کار دیتا ہے انہا دوڑ کی ہے کہ او کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصل کی گالے او اصل گالہ ہے یہ کہ جناب پیپلز پارٹی دے جنہیں نے اپنا رہنما اکثریت نو جیڑے ہار چکے نہیں اونا دا کہنا ہے کہ نون لیگ دی وجہ تو اسی آ رہے ہیں نون لیگ دی پی ڈی ایم دی حکومت دی وجہ تو سانو نقصان پہنچے ہیں دوسری طرف جناب مسلم لیگ نون دے رہنما محمد اب یہ ہے یہ کہنا کہ جناب اسی جیڑی ہارے ہیں او سولہ مینے دی حکومت ساڑھے گال پہ گئی ہے منگا یہ ساڑھے گال پہ گئی ہے منگا یہ دا تفان تہاڑے سامنے جے تے اوستو بعد جناب جو سورتے آر بجلی دے پلانے گیس دے پلانے تباہی پھیر دیتی او سارا کچھ اسی اپنے گل پو آکے تے عوام نے ساڑھے نال کیے کیتا ہے ہوتے ہاتے سامنے وجہ کیسی او سولہ مینے دی حکومت اور اوستو بعد کہ جیڑی گیا سزامہ خان صاحب نو راتو رات سائفر چھوی ہوگی توشہ خانہ چھوی ہوگی اور اوستو بعد عدد چے نقاہ دا رہوڑا اے چیزانے سانو سب تو زیادہ جیڑا نون لیگ نوکسان تک چاہے اور الیکشن دے دوران مسلم لیگ نون دے رین محمدہ کہنا سی الیکشن چے سب تو زیادہ نقصان اگر ہویا ہے تے سادہ ہویا ہے پیپلز پارٹی دا نہیں ہویا کیوں کہ پیپلز پارٹی نے تے میاں محمد نواز شریف نو جناب لاول پٹو زرداری صاحب تے جیڑے انہا دے اہم ڈیٹر سان انہا تنقیدہ نشانہ بنا دے رہے ہیں انہا تے سادی تنقیدہ نشانہ بنا کے سولہ مینے دی جیڑی یہ پی ڈی ایم دی حکومت دا فائدہ چکے ہیں اور او دا فائدہ چکے انہا ووٹ اصل کیتے ہیں اور تُسی سندھ دیونا دی صورتی آر بہتر رہی اسی سبائی علکیہ جو بھی پڑی آپ جو نقصان چکلیا قومی علکیہ دے بھی نقصان چکلیا اور اہم ترین ریڈر جیڑے رہنما ہاری نہیں ساکتے وہ دی وجہ کی ہے وہ ایسا کو مدے اے نفرد دا لوگاں دی نفرد جیڑی ہوئی سی پیدا ہو چکی سی ووٹر نے اس نفرد دا اظہار کیتا ہے منگائی دا کیتا ہے پٹرول دا کیتا ہے اور جناب ایس دوران تیانو پتا سی میاں شباشی فٹ صاحب نے کیا سی کہ کھان پی انو پاک پری تے مو پڑا انو جمع جناب اے ہوئی ورڈ ہے جناب انو دسل دے ہیں اصل ہے مسئلہ کیے کہ سولہ منہ دی کو مطلب ہے کہ گالچ گاند پاکے سارا کچھ تارکے قربانیاں دے کے تاڑے سامنے ہیں کہ جناب ملک نو ڈیفالٹر تو بچاندہ آؤ نا نو ریزلٹ ملے ہیں تو ہون وقت آیا ہے اقتدار دا تے اسی جناب ہو انہم دے دیے پیپلز پارٹی نو اور پیپلز پارٹی دے اندر کیے نفرت او دے اندر بھی نفرت جناب ہونا دے بھی اہم جیڑے رہن مانے او کہہ رہنے کہ اسی نون لیگ نہ جہاں دی بجائے اسی اپوزیشن چھو گرنے ہیں جہاں دے کہ نواز شیف صاحب دے بارے چوی تیروح خبر دیتی سی کہ انہوں دے کہنا سی کہ پنجاب چا سالیہ کو مطسی مصبوط کریے کیونکہ پنجاب چا سی مینی دیٹ اپنا جیڑا ہے وہ کھو چکے مارڈل ٹاؤن جیس ٹائم الیکشن رزلٹ آرہ سان تقریب سی ہو اس تو پہلا میاں نواز شیف صاحب کیوں چلے گئے سان تیان ہو گیا بھی پہلا بھی دسے ہیں تو اس دن میں یہی دس رسان کہ عددی اکسریت نہ ملی تو میاں نواز شیف صاحب نے جواب دے دیتا سی کیسی حکومت نہیں ہا مانگے انہوں نے اس دن جیڑا میڈیا تے جناب ووڈ کاسکرن گئے نے انہوں اس وقت بھی آئی گا لکی سی کہ کسے بھی پارٹی نہیں ہو انہوں نے دی اکسریت دے ہو تاکہ اونالا دور اونالا وقت ہے تو مزید مشکل ہے میاں شبا شیف تو پہلا ہی دس رہا سی کہ سانو بڑے اہم فیصلے کرنے پہنے انہوں دا او دن دا کیوں نا دا بیان کہ پرائیویٹ آئیز جانا پہنا ہے جدا نقصان ہو رہے ہیں ملک نو اور او دا کیے ووٹرہ نے کیا کہ اگر آئے جدا مطلب ہے کہ جنی سولہ مینے آلی جو پچھے رہ جے گی جہد کہ انہوں نے مستقبل دے جے دے حلاسان انہوں نے سچ تصے کیونکہ ای ایم ایف دیگر جے دے معاملہ چال رہے ہیں او تیادے سامنے نے اے سارا کچھ جے دے اے سخت فیصلے کرنے پہن نون لیگ نو اور اقتدار دا انجائے کرے پیپل پارٹی اور او درو جے دا پیپل پارٹی دے والے نا جے جناب انہوں نے پیپل پارٹی دے رہنمان ندیم افضل چانے صاحب انہوں نے فرمانا ہے کہ اپنی جماعت کے مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کی سخت مخالفت ہے کہ میں انہوں نے چاہدہ کہ پیپل پارٹی جیدیے نون لیگ نال اتحاد کرے انہوں نے کہنا سی کہ عمران خان کے مینی ڈیٹ کی قدر کرے عوام مسلم لیگ نون کے خلاف نفرت ہے مجھے اتنے ووٹ نون لیگ پر تنقید کی وجہ سے ملے اور بلاول بھی اسی وجہ سے مقبول ہوئے تیرا ووٹا تھا تھا اللہ کتھے بلاول کمال کار دیتا ہے جو ان سے ہاتھ ملائے گا وہ نقصان اٹھائے گا اس لیے پاکستان پیپل پارٹی کی اکثریت نون لیگ سے اتحاد کے خلاف ہے کیونکہ ایسے اتحاد سے پیپل پارٹی کو نقصان ہوگا اور بڑی قربانی دینا ہوگی در دسو قربانی تھے نون لیگ نے لیتی ہے جناب تیڑے سامنے ہیں جو پنجاب جو نل نل ہو رہے ہیں ایس حورتے آج ہیں ندیم ابزل چاند صاحب جنہیں نے وہ فرما رہے ہیں اور الزام نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تلایا انہیں کہا اگر موسن نقوی میرے دوست ہوتا تو میں بھی رکنے قومی اساملی بن جاتا میرے مقابل کا مامو چیف سیکرٹی ہے جس نے سب کروایا ہم نے ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں مختارہ بڑا پریشان مختارہ بڑا پریشان تھا میں نے کہا مختارہ اسی ووٹاں تو نہیں ہارے سبر کارتے ظلم دے خلاف ڈاٹ جا جناب اے سارا صورتے آلتے آڈے سامنے اسی واضح کر دیتی جے اور جناب اے ستو بعد تیانو اگلی بھی داس رہے ہیں کہ جیڑے پیپلز پارٹی دے نے رہنما فیصل کنڈی صاحب فیصل کنڈی صاحب دے بارے چیفی تیانو داس رہے ہیں جی کہ جیڑا گزشتہ اچھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ملاقات میں باچی تو یہ عددی برتری تو ازاد میدواروں کو بھی حاصل ہے فیصل کنڈی کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے میدوار ہیں سی ای سی کے سامنے تجویز رکھی جائے گی فیصلہ سی ای سی میں ہوگا جناب اگر بلاول بھٹو وزیراعظم نہیں بنتے تو پیپلز پارٹی کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے پی ڈی ایم پارٹ تو آتی ہے تو میرا خیال میں اچھے طریقے سے نہیں چلے گی انہوں نے کہا جی کہ ملک کی معیشی اور اسکوٹی صورتحال بہت خراب ہے بہت سے چیلنجنز ہے جن کا حکومت کو سامنا ہوگا اگلی حکومت بہت مسائل کا شکار بھی ہوگی اس کے پاس اکثریت بھی نہیں ہوگی لو جناب اے گلدہ کے آڈے سامنے جی کیوں انہوں نے کہنا ہے کہ ایسی جیڈے نون لیگ دی اگر ہمیں اتکر آگے نون لیگ نل جام آگے تو ساڑا بڑا نقصان ہوئے گا اچھا ہی دا مطلب ہے وزیر آزم پاکستان سوسی لیلو وہ پھر تیارہ نقصان نہیں انہوں نے بھی سینٹرل ایگز ایکٹرل کمیٹی دا ہے یہ کہیں دا مطلب کہ آپ پوزیشن چھ بیار چلی لیکن آسوالی زرداری صاحب جناب چاندہ سیاسی ہو پیر خان نے گئے سن کالر دوبارہ بھی ملاقاتہ ہوں گیا پیر خان نے انہوں نے کہنا آیا کہ سانو کو امت دیو وزیر آزم پاکستان سانو دیو انہوں نے کہا جناب جا کے اپنے پتے پورے کرو تو جیڈے تسی کوڑے ساڑے کو لین آئے ہونا انہوں نے وقت نہیں آیا تو ہوں تیانو اگلی خبر بھی دے رہے ہیں نون لیگ بھی آئی چاہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اگر چاندھی اپنا وزیر آزم تے لیلوے تے ازاد مید واران رالوے اور میاں محمد نواز شریف تے بھی پیغامیں کہ جناب اگر تے انہوں ضرورت ہے ازاد مید واران دی اپنا مسلم لنگ نون دیے مہر دی اسی اپوزیشن جب ہمانگے وورت تے انہوں دے دے آنگے ادا مطلب ہے کہ دوڑ ہونا دو نہیں یہاں تے پورا مینی ڈیٹ دیتا جائے میاں محمد نواز شریف تے مین سینٹرل ایڈیکٹیو کمیٹی تے کہنا ہے کہ میاں شباز شریف انہوں جا کے گالبات ہوئے پیر خانے ہوئے جیتے دے لے ہوئے یاد مضبوط سانو دیو مہر ساری جماعتہ انہوں کٹھا کر کے دیو جیس طرح بھی معاملات ہونا رالمیل کسی کریے لیکن بلیک میلو نا لانی جے کام لوہی دے چھے ہنو دسن لگے ہیں کہ جناب مسلم لنگ نون کتھے کتھے بلیک میلو انہوں دی طرف جا رہی ہے ایم کی ایم دیکھو سترہ سیٹا اور انہوں نے نخرے کی سان کہ جناب نوازشی صاحب کراچی آن چب آشی صاحب کراچی آن کہ اوکہ ضرورت ہونا نون کہ پھر پجے پجے آگئے پھر آئے کیوں پھر ڈیمانڈ آوی شروع نے گورنر سمیت اہم وزارتہ دیا مفاقی دیا ہنوستو بڑی خبر جناب دے رہے ہیں کہ جناب مولانا فضل الرمان صاحب کے ان راز نے مولانا فضل الرمان صاحب بیسواستے نراز نے کہ جناب رالمیل کے فیصلے پہلے ہونا تو جدو رولے دا ہوئے ہو تو میں کیا ماں پی ڈیم دا سربرا میں جدو اس ملک دے بیچے حالات بوران دی طرف ہونا تے میں آن نا تو جدو اقتدار وڈے آ جاندہ ہو دو ہوں پیپل فارٹی نون لی آپ اچھ بیٹھ کے گال فائنل کرن تو بعد جناب فضل الرمان صاحب نو بھی بلالو جناب انہوں نے کہنا ہے کہ ساڈینل معاملات بھی ترہا انہوں نے چودہ فروری انہوں نے جلاس بلایا جمعیت علماء اسلام دے جنہیں مرکزی جناب رہنمانے اور سینٹر نے مولانا عبدالگفور عیدری صاحب انہوں نے کہا جی ساڈا بلوچی صاحب جناب آنگ نے انتخابات دے سیٹا کاٹمی لیا نے ایس وجہ سے اسی فیصلہ کرانگا چودہ فروری تو بعد اسی اپوزیشن چھ بینا تے قومت نہ بینا جناب گالتے ہیں انہوں اسی داس رے جے اے معاملہ جدوں چلا گیا فون چلا گیا جناب مولانا فضل رحمان صاحب میاں شباشیش صاحب نے دو فون کیتے انہوں نے بھی اے گالتا افضادا اظہار کیتا جناب ساڈنا تو تے زیادتی ہو رہی ہے الیکشن چھ چودہ فروری تو بعد جناب انہوں نے کہنا سی کہ جناب ساڈا انہیں جلاسے مرکزی مجلس عاملہ دا سبائی نازمین دا او تو بیاد فیصلہ کرانگے اور اس تو بہت فیصلہ بھی ڈیمانڈ ہونا دیکھی ہے کہ جناب اگر بلوچستان ہے تو وزیر اعلیٰ سانو دے ہو کیونکہ یا نا سیٹا ساڈیگا پیپل پارٹی دیاں براپر نے جات کہ پیپل پارٹی تو نون لیگ دایا سی کہ چلو سینٹ دے سیٹ دے دے اپنا سپیکر اسمبلی دے دے آنگے اور بھی ایک دو اہم چیزہ سیٹا جیڑی آنے انہوں نے دے دے آنگے اونا کیا جناب وزیر اعلیٰ جو وفاق دی گل بات چھوئے گی لوگی آئے صورتحال ایس وقت جیتے نون لیگ ایک طرف پیپل پارٹی کو ایک طرف جناب ایمکو ایم دوسرا ایت آ دی جیلے اگلی آتے آ دی گل بات چھول گیا تینہ صورتحال سے اونا انہوں نے مین کہ جناب اگر معاملات نہ ہوئے سیٹ پھر سانو بھی اپوزیشن چھپ گینا چاہیدہ پیپل پارٹی دے بھی کہہ رہے نے ارکان کے جناب اپوزیشن جو بھی یہ نہ نال دی بہنا اگر مل دی اکومت تگڑی اہم فیصلے کرنے پہندے معاشی عبادلے نہ دے جو کہ پیر خانہ بھی کہہ رہے گا بہت معاشی معاملات دے سارے نو کٹھے ہاں ہو کے ایس ملک نو پرانچو نکال لو جے اگر بلیک ملو کے انہ چیزہ نو لے کے جانا پہ گا سب تو زیادہ نقصہ آندہ ہے وہ مسلم نبی نوندہ ہوئے گا ہون تک اجازت دیو اللہ حافظ